تو آپ کو ایک اور پروجیکٹ کی بھی بات بتاتے ہیں اور یہ پروجیکٹ بات بتانا بڑی دلچسپ ہے کیونکہ جمہو اور کشمیر میں ایک ساتھ دونوں پروجیکٹوں کو شروع کیا گیا آل انڈیا انسٹیٹوٹ آر میڈیکل سائنسز ایمز کا وجود اور ایمز کی اناؤسمنٹ بہت بڑی بات ہے اور بہت پہلے وزیراعظم صاحب نے دو ایمز دینے کی بات کہی تھی لیکن آج کے دن میں جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو خبر یہ ہے کہ ایمز کشمیر کے لیے ابھی بھی ایک ایڈیمک ایکٹیوٹیز کو چالو کرنے کے لیے یعنی تعلیمی سال کو شروع کرنے کے لیے اپروال نہیں ملا ہے جبکہ جمہو ایمز کے اندر آرزی شیٹ کے اندر یعنی آرزی بنیادوں پر جو وہاں سسٹم شروع کیا گیا چونکہ ابھی برنڈنگ کے وہاں بن رہی ہے کالیج پوری طرح سے نہیں ہے ایمز نہیں بنایا لیکن میکشفٹ انیجمنٹ کے تحت جمہو کو پچاس سیٹے لینے کا اختیار دیا گیا تھا اور اب دوسرے بیچ کی بھی تیاری وہاں پر ہو گئی ہے لیکن کشمیر آتے آتے صورتحال تبدیل ہے ایمز کشمیر کو ابھی تک ایکٹیوٹیز اکیڈیمک ایکٹیوٹیز کی اپروال نہیں ملی ہے نمبر ایک نمبر دو ایمز کشمیر اور ایمز جمہو دو حساس ترین پروجیکٹ ہے جمہو کے مقابلے میں کشمیر پر ترکیاتی منظر نامے کی نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے تو قابلے وہ جو فق کام ہوا ہی نہیں ہے بلکہ سست رفتاری کی نظر یہ سارا اہم ترین پروجیکٹ ابھی تک ہوا ہے سرکار کی یقین دہانیوں کے باوجود پریس انلیز کے باوجود کی جانب نیٹیگیشن اور دیگر معاملات کو ختم کر دیا گیا جس شدت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لینا چاہیے تھا وہ شدت ابھی گراؤنڈ زیرو پر نظر نہیں آ رہی ہے کم مبیش دو سال کا وقت ہو گیا ہے جی جب ٹیمپریری کیمپس کو کھولنے کی بات کہی گئی تھی جمہو اور سرینگر کے اندر لیکن جمہو کے اندر اگرچہ ٹیمپریری کیمپس کو چلا گیا اور پہلا بیچ پچاس کا اور دوسرا پچاس بچوں کا ایم بی بیس کا سسٹم بھی شروع کیا گیا اور ایمز رشی کےش کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ فیلالٹ ٹیمپریری بنیادوں پر اس کو بھی چلائیں گے لیکن جب کشمیر کی باری آئی تو ایمز رشی کےش جو ہے اس کے پاس فائل چلی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی مکمل جواب وہاں سے نہیں آیا ہے پچھلے سال اب ایک تو یہ معاملہ ہے اب دوسرا معاملہ بھی اس کے ساتھ سن لیجئے گا معاملہ یہ بھی ہے کہ لازٹ یار جمہو کشمیر انتظامیہ نے اپوائنٹ کیا ہے ڈیریکٹر فور ایمز جمہو اور اپلیکیشنز شارٹ لسٹ ہوئی جو اپلیکنٹس تھے ایمز کشمیر کے لیے لیکن سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ایمز کے لیے کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور ڈاکٹر یشپال شرمہ جو نورڈل آفیسر ہے میڈیکل کالیج کے جمہو کشمیر کے اندر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اکیڈیمک ایکٹیوٹیز کو فلحال روہ سال کے دوران شروع کشمیر کے اندر نہیں کیا جائے گا کیونکہ ابھی تقنیقی طور پر کافی پریشانیاں ہیں ایک ساتھ دونوں ایناؤس میٹس کی گئی ایک ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ جمہو اور کشمیر کے اندر ایمز بنیں گے ایک ساتھ الوکیشن کی گئی ایک ساتھ زمین کی ایڈنٹفیکیشن کی گئی اور ایک ساتھ پرنسپل یا ڈیریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا لیکن جمہو کی فائل نے رفتار پکڑی اور کشمیر آتے آتے فائل سرد خانے کی شکار ہوئی ہے یہ ہے ایمز کا پروجیکٹ جس کو لے کر کافی بڑی باتیں آج